السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی سید الانبیائی وافضل المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام دین کے تین اہاں اصول اس کورسے کو ہم نے ابھی اس کورسے کے پانچ دروس کو ہم لوگوں نے سنا آج اس کورسے کا چھٹا درسے گزشتہ درسے میں ہم نے جو باتیں سنی اور جو باتیں بیان کی گئی اس کا تعلق اللہ رب العزت والجلال کی معرفت سے تھی اللہ رب العزت والجلال کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی اللہ رب العزت والجلال کی معرفت کے تقاضے کیا ہیں اللہ رب العزت والجلال کے لیے عبادتیں جو بتلائی گئی ہے قرآن و سنت میں ان عبادتوں کا معنی و مفہوم کیا ہے اس میں سے بعض عبادتوں کا معنی و مفہوم بطور مثال اور نموزش کے پیش کیا گیا اور یہ قائدہ بتلایا گیا کہ جو بھی عبادت اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے جو بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا یہ شرک ہے تو آج ہم دین کے دوسرے اہم اصول کی طرف آتے ہیں جو میں نے شروع میں ذکرے کیا تھا کہ دین کے تین اہم اصول کیا ہیں اللہ کی معرفت دین کی معرفت اور نبی کی معرفت تو آج ہم دین کی معرفت دلائل کے ذریعے دین اسلام کی معرفت دلائل کے ذریعے اس پر ہم مختصر گفتگو کریں گے کہ دین کا دوسرا اہم اصول جو ہے دین کا دوسرا اہم اصول وہ یہ اسلام کی معرفت دین کی معرفت جو اہم اصول ہے وہ اسلام اور دین کی معرفت دلائل کے ذریعے پہلی اصل میں نے یہ بتائی کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے اور مولف نے اور جو باتیں میں نے ذکرے کی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ بندہ اپنے رب کو کیسے پہچانے گا جو باتیں میں نے ذکرے کی اس سے یہ بات ثابت ہوئی یہ بات واضح ہوئی کہ بندہ اپنے لب کو کیسے پہچانے کا اس کے بعد جو دوسری بات ذکرے کا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دین کو پہچانے بندہ اپنے دین کو پہچانے دلائل کے ذریعے کتاب و سنت کے ذریعے دین کو پہچانے تاکہ وہ نور اور برہان پلائے وہ دلیل پلائے کہ جس دین پر وہ عمل پہ رہا ہے وہ دین کیا ہے جس دین پر وہ عمل پہ رہا ہے وہ دین کیا ہے تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور مرنے کے بعد جب قبر میں اس سے دین کے متعلق سوال ہو تو وہ اس کا صحیح جواب دے سکے جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں بندہ جائے گا تو اس سے سوال کیا جائے گا اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں اگر وہ نہیں اس نے دین کا علمہ حاصل نہیں کیا ہے دین کو اس نے نہیں جانا ہے تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری افسوس مجھے پتا نہیں ہے کہ دین کیا ہے جب اس سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے پتا ہی نہیں یہ کیا ہے تو سبات پر سبات کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی اس وقت ثابت قدم رہے سوال کا جواب دینے پر قادر ہو سبات کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی دین پر عمل پیرا ہو دین کو جانے دنیا میں یعنی اس وقت جب قبرے میں اس سے سوال ہوگا تو وہ قبرے میں سوال کا جواب اس کے ذہن و دماغ میں تیار ہو کیونکہ دنیا میں وہ دین کے مطابق عمل کرنے والا ہے دین کو جاننے والا ہے کتاب و سنت کے ذریعے اور اس پر عمل کے ذریعے کتاب و سنت کے ذریعے اور اس پر عمل کے ذریعے تو دین اسلام کا مطلب کیا ہے جس دین کو ہم مانتے ہیں جس دین کے بارے میں اللہ نے یہ کہا جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا اب اس سے نہیں قبول کیا جائے گا یعنی جو گزشتہ دیان سماویہ تھے جو دوسرے نبیوں پر جو دین لے کر ان کو بھیجا گیا تھا نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ کی بیست کے ساتھ سب منسوخ ہو گیا ہے اب جو دین باقی ہے جس دین پر عمل کرنا ہے وہ دین دین اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا تو دین اسلام کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے اور جو کہ صحیح اس کا مفہوم ہے کہ ہم جب اسلام لے آئیں جب ہم مسلمان ہو تو ہم استسلام خود سپرد ہو جائیں اللہ کے اللہ کے حوالے ہم خود کو کر دیں اللہ کی عبادت کے ذریعے اس کے غبوبیت میں خلق میں تدبیر میں اسی طرح ساری عبادتوں میں ہم اللہ کو خاص کر دیں اور اس کے حوالے اپنی ذات کو کر دیں یعنی حقیقت یہی ہے دین اسلام کی کہ بندہ اپنے افعال کو اللہ کے حوالے کر دیں وہی کام کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے لکے جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہے مسلمان کو مسلمان اسی لیے کہا جاتا ہے غور سے سنیں مسلمان کو مسلمان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے آزا و جوارے اللہ کے تابع ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں اس کی شریعت کے تابع ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکرے کیا کہ اسلام ہوا الاستسلام وَهُوَ يَتَذَمَّنُ الْخُضُوا لِلَّهِ وَهْدَى وَالْإِنقِيَادُ لَهُ وَالْعُبُودِيَةُ لِلَّهِ وَهْدَى کہ اسلام کا مطلب کیا ہے اسلام کا مطلب ہے استسلام اللہ کے حوالے کر دینا خود کو جو اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کو بھی شامل ہے اللہ کے سامنے جھکنے کو بھی شامل ہے یعنی جب ہم نے اللہ کے حوالے خود کو کر دیا ہمیشہ ہم اللہ کے حکام کے سامنے جھکے رہیں اللہ کا جو حکم ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو دین کا حکم ہے اس کی اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی عبادت کریں جو بھی عبادت کے انواع و اقسام ہیں ان ساری انواع و اقسام کو اللہ کے لئے خاص کریں تو جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا وہ دوسرے سارے لوگوں کا دوسرے سارے معبودان کا اور ساری ذات سے سہال طرح کی عبادت کی وہ نفی کرے گا اور جو اللہ سے اللہ کے حوالے خود کو نہیں کرے گا گویا کہ وہ متکبر ہیں گویا کہ وہ متکبر ہیں جب ہم نے ہم مسلمان ہیں ہم اسلام لے آئے اسلام کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا لیکن ایک آدمی اسلام کا دعویٰ کلتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے نہیں کلتا گویا کہ وہ تکبر کا اللہ ہے اور یہ یقین رکھیے کہ جو آدمی تکبر کلتا ہے اللہ کے سامنے اللہ تعالی اسے باطل کے ذریعے آزماتا ہے وہ حق کے سامنے نہیں جھک رہا ہے اسے باطل کے سامنے جھکنا پڑے گا وہ حق کے سامنے نہیں جھک رہا ہے اسے باطل کے سامنے جھکنا پڑے گا وہ اللہ سے نہیں خوف کھا رہا ہے دنیا والوں سے اسے خوف کھانا پڑے گا وہ اللہ کے اوپر توقع اور اعتماد نہیں کر رہا ہے وہ دنیا والوں کے اوپر توقع اور اعتماد کر رہا ہے ایک دن وہ ظلیل و رسول و سوا ہو جائے گا تو اسلام کا مطلب استسلام ہو گیا کہ آدمی اللہ کی ذات کے حوالے کر دے خود کو اور وہ ہر طرح کی خواہشات کو اللہ کی لائی ہوئی اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے تابع کر دے وہ ہر طرح کی خواہشات کو اللہ کے شریعت کے پابند کر دے تو یہ سب سے پہلی بات جس دین کو جس دین کی معرفت ہمیں حاصل کرنا ہے ہمیں اس کا معنی سمجھنا ہے کہ اسلام کا مطلب ہو گیا استسلام ہم مسلمان ہو گئے گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی حوالے کر دیا اور اس کا دوسرا حصہ کی آئے دوسرا حصہ اسلام کی معرفت کا یہ ہے کہ شر کے اور مشرقین سے بیزاری جو لوگ شرق میں گرفتار ہیں ان لوگوں سے اور ان کے عامال سے بیزاری اس لئے کے اس کے بغیر آپ کی توہید مکمل نہیں ہو سکتی اس کے بغیر آپ کی توہید مکمل نہیں ہو سکتی اس لئے کے پہلی بات کی ہے کہ اللہ کو آپ عبادت میں خاص کریں اللہ کو آپ عبادت میں خاص کریں اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہے کہ مسلمان سارے عامال سارے اقوال جو شرکیاں ہیں جو شرک پر مبنی ہیں ان سارے چیزوں سے برات کا اظہار کریں اور ان لوگوں سے بھی برات کا اظہار کریں جو لوگ شرک میں گرفتار ہیں تو اسلام جو اسلام تین بنیات پر قائم ہے اسلام کی معرفت تین بنیات پر قائم ہے پہلی الاستسلام للہ اللہ کے لئے خود سپول دیکھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا یعنی اس کی توہید پر مکمل عمل پیرا ہونا دوسری بات اللہ نے جن چیزوں کی اطاعت کا اوق میں دیا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر لکھنا اور تیسی چیز مشرکین اور ان کے شرکے سے بیزار ہونا یعنی پہلا اسلام کی معرفت یہ ہے کہ آپ اسلام کا معنی سمجھیں جب آپ اسلام کا معنی سمجھیں گے اپنے آپ کو توہید کے ذریعے اللہ کے حوالے کر دیں گے پھر اس کے بعد آپ اللہ کے اطاعت کے سامنے جھک جائیں گے تو تیسی چیز یہ ہوگی کہ آپ شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کریں اگر شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کا آپ کی توہید اور آپ کا اسلام صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ شرک اور مشرکین سے برات یہ توہید کا ایک لکن ہے توہید کا ایک لکن ہے اس لئے کہ توہید دو چیزوں پر قائم ہے دو رکنوں پر قائم ہے اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہی توہید وجود میں آئے گی کوئی آدمی موحد نہیں ہو سکتا ہے مگر ان دونوں چیزوں کے وجود کے ساتھ یہ دو چیزیں کیا ہیں نفی اور اس بات یہ دو چیزیں کیا ہیں نفع اور اضباط آپ کو اضباط کا اضباط کرنا ہے اضباط کو ثابت کرنا ہے کہ حقیقی معبود صرف ہے اور صرف اللہ ہے پہلے آپ کو اضباط کا اضباط کرنا ہے کہ حقیقی معبود اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور دوسرا رکھنے یہ ہے کہ آپ اضباط کے ساتھ ساتھ جتنے معبودان پائے جاتے ہیں جتنے معبودان پائے جاتے ہیں آپ سب کی عبادت کا انکار کریں اگر آپ ایک رکھنے کو مانتے ہیں اللہ کو معبود مانتے ہیں لیکن شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار نہیں کرنا ہے آپ کی توہید مکمل نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے ذکرے کیا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِيَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ جس کی بھی تو میں عبادت کل بات کیا اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي سوائے اُس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کلمہ توحید کا معنی کیا ہے کلمہ توحید کا معنی یہی ہے کہ لَا مَعْبُودَ بِحَقِّنِ اللَّهِ اس میں اس بات اور نفی دونوں ہے کہ آپ اللہ کو لب مان رہے ہیں اللہ کو معبود مان رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جتنے بھی معبود پائے جا رہے ہیں جن کی بھی دنیا میں عبادت کی جا رہی ہے جن کی بھی دنیا میں عبادت کی جا رہی ہے آپ سارے ذات کی عبادتوں سے انکار کر رہے ہیں جتنے بھی معبودان کی دنیا میں عبادت کی جا رہی ہے آپ سب کی عبادت سے انکار کر رہے ہیں تو ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کل آئے صدقہ و خیرات کلتا ہے لیکن وہ شرک کا اقرار کلتا ہے وہ شرک کا اقرار کلتا ہے مشرکین کے اعتقادات کو صحیح جانتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ایک آدمی جو سوم و سلاح کا پابا نے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کلتا ہے صدقات و خیرات کلتا ہے لیکن وہ شرکے کا اقرار کر لہا ہے مشرکین کے اعتقادات کو صحیح جان رہا ہے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے شرکے اور مشرک سے برات کا اضحال نہیں کیا جو کہ کلمہ توہید کا لکھ نے شرکے اور مشرک سے برات کا اضحال نہیں کر لہا ہے وہ اللہ کو رب تو مان رہے لیکن سوم و صلات بھی کل رہے لیکن ایسی سوم و صلات اٹھا کے پھیک دی جائے گی اس کے سامنے ایسی عبادت کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ عبادت تو کل رہے لیکن مشرک اور مشرک سے برات کا اضحال نہیں کل رہے تو آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے حوالے کرنا ہے خود کو استسلام اللہ کی اطاعت کرنا ہے اسلام کا معرفت اسلام کا مطلب یہ ہوا اس کے بعد دین کے لیے سارے مشرکین اور ان کے عمال سے بیزاری اختیار کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ بھی جانے کہ اسلام کا دین کے تین اصول ہیں تین درجات ہیں اسلام ایمان اور احسان اسلام ایمان اور احسان دیکھئے سب سے پہلا ملتبہ جو ہے اسلام ہے بیچ کا ملتبہ جو ہے وہ ایمان ہے اور سب سے بڑا جو ملتبہ ہے وہ احسان ہیں دین کے تین مراتب اسلام ایمان اور احسان اسلام سب سے عام ہے سب سے پہلا دل جائے اس کے بعد ایمان ہے جو اس سے خاص ہے اور احسان وہ سب سے اوچھا دل جائے وہ سب سے اوچھا دل جائے تو اسلام جو ہے یہ اسلام سب سے وسیع ہے اور یہ دین کا سب سے یعنی نیچے کے نیچے کا حصہ ہے یہ سب سے پہلا ملتبہ ہے جس میں کافر کلمہ پڑھنے کے بعد داخل ہوتا ہے اور ایمان اس کے بعد کا دلجہ اسی لئے قرآن میں یہ کہا گیا کہ قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا یہ بددو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ان سے یہ کہیے کہ یہ ایمان نہیں لے آئے بلکہ یہ مسلمان ہوئے تو یہ مسلمان اسلام جو ہے اسلام یہ سب سے ابتدائی دلجہ ہے سب سے ابتدائی دلجہ ہے ایمان اس کے بعد کا دلجہ ہے اور یہ اس سے تنگ ہے یعنی اس میں کم لوگ ہیں اور احسان یہ اس سے کم ہے تو ہر کُلُّ خَسْل ایمان داخلت ان فی الاسلام ہر ایمان کی خسلت یعنی ایمان کے جو بھی جو بھی چیزیں ایمان کی ایمان کے متعلق جو بھی چیزیں وہ سب اسلام میں داخل ہیں عام طور سے عام طور سے دلوں کے جو آمال ہیں کتابوں میں عام طور سے دلوں کے جو آمال ہیں ان پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اور جو ظاہری عبادتیں ہیں اس کو اس پر اسلام کا اطلاق کیا گیا ہے اس کو اسلام کہا گیا ہے لیکن جو دلوں کا جس سے تعلق ہے اس کو ایمان کہا گیا ہے اور تیسرا دلجہ جو ہے جو کہ میں نے ذکرے کیا کہ احسان ہے یہ سب سے اوچھا دل جائے سب سے اوچھا دل جائے اور یہ سب سے اس میں ایک داخل ہونے والے لوگ سب سے کم ہیں اور یہ ایمان اور احسان سے اوچھا دل جائے اور اللہ رب العزت والجلال نے بھی اس مراتب کی وضاحت کی قرآن کے اندر فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذین استفعینا من عبادینا فمن پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے اختیار کیا تھا تو اس میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلمیں کرنے والے ہیں یعنی مسلمان جو اسلام لائے ہیں اس کے بعد دوسرا دل جائے ایمان والوں کا ہے جو کہ مقتصد ہیں دوسرا دل جائے وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں جو واجبات کو ادا کرنا ہے محلمات سے بج رہے لیکن وہ بہت اوچھے دل جائے پر نہیں پہنچے اور تیسرے جو سابقم بالخیرات جو خیر کے معاملوں میں خیر کے راستوں میں آگے بڑھ رہے ہیں خیر کے راستوں میں جو آگے بڑھ رہے ہیں تو اس مراتب کی تفصیل خود اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں ذکر کی اب دیکھئے یہ باتیں بہت معروف ہیں کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں اسلام کے ارکان جو ہے پانچ رکنے ہیں پانچ رکنے ہیں پہلا کیا ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ وانا محمد ورسول اللہ کلمہ توحید کا اقرار شہادتین کا اقرار شہادتین کا اقرار دیکھئے شہادت سب سے پہلا رکنے جو اسلام کا ہے وہ شہادتین کا اقرار اسی لئے اس کو سب سے پہلے حدیث میں ذکر کیا گیا اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ اللہ کا اقرار اور نبی کی نبوت کا اقرار ان دونوں کو ایک رکنے بنایا گیا ہے ان دونوں کو ایک رکنے بنایا گیا ہے ایسا نہیں کہ اللہ کی عبادت کا اقرار اللہ کی توحید کا اقرار ایک رکنے ہوا اور نبی کی رسالت کا اقرار دوسرا رکنے ہوا ایسا نہیں بلکہ دونوں ملا کر ایک رکنے ہوا اس لئے کوئی بھی عبادت کوئی بھی عبادت جس کے اندر دو شرطیں نہ پائی جائے وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی اس لئے کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں اسی وقت قبول ہوگی جب اس میں دو شرطیں پائی جائے پہلی شرطیں کیا ہے الاخلاص للہ اللہ کے لیے اس عبادت کو انجام دینا یعنی اس میں اخلاص ہو اور دوسرا المتابعة للرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی اتباع اور تابع داری تو اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکنے کیا ہے شہدتین کا اقرار شہدتین کے اقرار کے بنیاد پر اس کی صحت کے بنیاد پر ہی آپ کا عمال صحیح ہوگا اس کی صحت کی بنیاد کیا ہے اگر آپ نے صحیح معنوں میں جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں دل پر بھی اس کا اثر ہے تو آپ کے جو عمال ہوں گے وہ اخلاص کے ساتھ انجام پائیں گے اور اسی طرح آپ کے جو عمال ہوں گے ان عمال میں نبی کی اتباع اور تابع داری ضرور ہوگی اور اس کے بعد دوسرا دلجہ جو ہے ایمان اسلام کا جو دوسرا دلجہ ہے دوسرا رکنے شہدت اللہ 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 وانا محمد الرسول اللہ وعقام الصلاة نماز کو قائم کرنا نماز پڑھنا نہیں نماز کو قائم کرنا ہے زندگی کا کوئی بھی وقت ہو ہر وقت نماز کو انجام دینا ہے کوئی بھی حالت ہو نماز کو چھوڑنا یہ معاف نہیں ہے نماز کو چھوڑنا یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جو نماز چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ نماز میں سستی برتنے ہیں کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی کسی وقت پڑھ لیا کبھی کسی وقت پڑھ لیا ذرا اللہ رب العزت والجلال کے کلام میں گور کیجئے اللہ نے فرمایا فویل للمسلین اللذینہم ان صلاتہم ساہون اللذینہم یراؤون ویمناعون المعون جہندہ میں ان لوگوں کے لئے جو نماز میں سستی برتنے اور دیا کاری کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے کہا جا رہا ہے جو نماز میں سستی برتنے ہیں تو ذرا اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کا عالم اللہ کے یہاں کیا ہوگا ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز جس نے نہیں پڑھا اس نے کفرے والا کام کیا اور بہت بڑا مجری میں ہے وہ آدمی اللہ کے ہاں تو نماز یہ شہادت ہے ان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے جو زندگی کے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے کھڑے ہو کر پڑھئے اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں لیکن نماز یہ معاف نہیں ہے تو یہ دین کا تو دوسرا ستون اسلام کا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد زکاة کو ادا کرنا اس کا تعلق صاحب نساب سے کہ جو آدمی صاحب نساب ہیں اس کے نساب کے مطابق اسے زکاة دینا ہے ہر سال اسی طرح چوتھا رکھنے کیا ہے رمضان کا روزہ رکھنا رمضان کا روزہ رکھنا ہر آقل و بالک مقیم صحت مند پر فرض ہے اور یہ روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑنا یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے اور آخری رکھنے جو اسلام کا ہے وہ کیا ہے حج کرنا بیت اللہ کا حج کرنا بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں کے اوپر ہے جو بدنی اور مالی حساب سے مستطی ہیں ان کو استطاعت ہو اس رکھنے کے ادائیگی کی ان کے اوپر یہ فرض ہے لیکن نماز اور شہادتین کا اقرار یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ایک گرز ہے کہ شہادتین کے اقرار کے ساتھی وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے نماز کو قائم کرے بلوغت سے لے کر آخری وقت تک جب تک وہ خوش میں تو یہ دین کا پہلا دلجہ ہوا اسلام دوسرا دلجہ کیا ہوا ایمان دیکھئے ایمان کی حدیث میں ستر سے زائد شاخے بیان کی گئی ہے جس کا سب سے اوچھا دلجہ کیا ہے کلمہ توہید کا اقرار اور اس کے نیچے کا دلجہ کیا ہے آخری دلجہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ بھی ایمان میں سے ہے کہ آدمی تکریف دے چیز کو راستے سے اٹھا دے اس لئے کہ ایمان یہ قول و عمل اور اعتقاد کا نام ہے زبان سے ادا کرنا آزا و جوارے سے عمل کرنا اور دل میں اعتقاد اور یقین لکھنا تو اس میں سارے معمورات جو بھی حکم دیا گئے وہ سب داخل ہو گئے اور سارے منحیات تو کوئی بھی اطاعت ہو یہ گویا کہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے آپ کے ایمان کا حصہ ہے اسی طرح کوئی کسی بھی محلمات کو چھوڑنا یہ بھی آپ کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ آپ اب اس محلم کو اس حرام شدہ چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایمان کے بہت سارے مراتب ہیں اور اسی حدیث میں آگے یہ بیان کیا گیا کہ حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے حیاء کو خاص طور سے کیوں ذکرے کیا گیا حیاء کو خاص طور سے اس لئے ذکرے کیا گیا کیونکہ حیاء یہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچاتی ہے جب انسان اللہ سے حیاء کرنے لگتا ہے اللہ سے شرم کرتا ہے تو وہ اس بات سے شرم کرتا ہے کہ جی ذات نے مجھے پیدا کیا ہے کیسے میں اس کی نافرمانی کروں جی ذات نے مجھے پیدا کیا ہے میں کیسے اس کی نافرمانی کروں تو وہ اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے بچنے لگتا ہے دوسری حدیث میں جو جیسے ایمان کے ارکان اسلام کے ارکان کو میں نے بیان کیا تھا وہ ایسے ایمان کے ارکان ہیں ایمان کا پہلا رکھنے کیا ہے انتومین اب اللہ وملائکتی کہ آپ اللہ پر ایمان لیں اللہ کی توحید کا اقرار کریں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئیں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئیں یعنی یہ اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھیں کہ جتنے بھی فرشتے ہیں چاہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے یا نئی تذکرہ کیا گیا ہے ہم سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں بڑے برگزیدہ بندے جو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن پر ہم اجمالی اور تفصیلی ایمان رکھتے ہیں جن فرشتوں کا تفصیلی تذکرہ قرآن و سنت میں کیا گیا ہے ہم ان پر بھی اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں ان کو مانتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور جن کا نہیں تذکرہ کیا گیا ہے اجمالی طور سے مجمل طور سے عام طور سے بھی ہم ان کو مانتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں جو بھی باتیں آئیں ہم سب پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تیسرا رکھ نے ایمان کا کیا ہے پہلا ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر تیسرا وقتو بھی اس کے کتابوں پر یعنی جتنی بھی کتاب آئی ہے ہم اس بات پر اجمالی ایمان لکھنا ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کیے ان سارے کتابوں پر ہم ایمان لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے لیکن ہم اس پر بھی عقیدہ اور ایمان لکھتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد سارے کتابیں منسوک ہو چکے ہیں ان کے حکام منسوک ہو چکے ہیں اور جو کتابیں آج پائی جاتی ہیں جیسے تورات زبور انجیل وغیرہ جو بھی آج پائی جاتی ہیں ان سارے کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے تبدیلی ہو چکی ہے اس لئے ہم اس پر تفصیلی ایمان نہیں رکھتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ان ناموں کی جو کتابیں ہیں یہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھی اور اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے تو یہ ہمیں ماننا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی جانب سے تھی لیکن آج اس میں تحریف ہو چکی ہے اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے اسی طرح چوتھا رکھ نے کیا ایمان کا ورسول ہی اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان جو اس بات کا تقاضہ کلتا ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں اس پر ہم اجمالی اور تفصیلی ایمان رکھتے ہیں جو جن رسولوں کا تفصیلی تذکرہ ہے قرآن میں ان کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سارے چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کا اعتقاض رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا اور ایسا ہوا تھا جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہوا ہے اور جن رسولوں کا بیان نہیں کیا گیا تفصیلی بلکہ یہ ذکر کیا گیا کہ رسول بہت سارے گزریں تو ہم ایسے ہی اجمالی طور سے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی رسول گزریں سب اللہ کے مقلب بندے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لئے اپنے دین کے معرفت کے لئے ان کو اس دنیا میں بھیجا تھا اور ایمان کا پانچوہ رکھنے یہ کہ آخرت کے دن پر آدمی ایمان لے آئے اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھے کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کل رہے ہیں اس کا حساب ہوگا جو آخرت کا دن ہوگا اور اس دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا اور جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کے بارے میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد آخری رکھنے ایمان کا کیا ہے اچھی اور بری تقدیر پر آدمی ایمان لکھے اچھی اور بری تقدیر پر آدمی ایمان لکھے کہ جو کچھ بھی اللہ نے لکھا ہے وہ اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان کس طرح ہوگا دیکھئے ایمان بالقضاء والقدر قضاء اور قدر پر ایمان کے چال دلجات ہیں چال دلجات ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کلنے جا رہا ہوں کہ یہ چار درجات اور چار ملتبہ کیا ہے قضاء و قدر پر ایمان کا پہلا دلجہ یہ ہے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ سارے چیزوں کا عالم ہے سارے چیزوں کا جاننے والا ہے چیزیں واقع ہونے سے پہلے دنیا میں جو کچھ واقع ہو رہا ہے اس کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے جو کچھ کسی کو بچہ ہو رہا ہے کسی کو رزقے ملا ہے ان چیزوں کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کا عالم تھا اور جاننے والا تھا ایمان رکھیں کہ اللہ تعالی جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ان سارے چیزوں کو اللہ تعالی نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا تھا لوہے محفوظ میں لکھ دیا تھا قرآن میں اللہ نے ذکرے کیا کہ یہ کتاب میں یہ لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا تیسرا درجہ کیا ہے کہ ہم اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھے کہ قضاء قدر پر ایمان کا تقاضی درجہ اس کا یہ کہ اللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشا لم یکن جو اللہ نے چاہا ہوا ہوا جو نہیں چاہا ہوا وہ نہیں ہوا ورب کا یخلق ما یشاہ ہوا اختار اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے ویفعل اللہ ما یشاہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور چوتھا اور آخری ملتبہ آخری دلجہ جو قضا و قدر پر ایمان کا ہے وہ اس بات کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے ہی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کو وجود بکش جائے تو یہ چال دلجات ہوئے قضاء و قدر پر ایمان کے پہلا یہ کہ اللہ کے عالم ہونے کام یقیدہ اور ایمان رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کو پہلے ہی پتا تھا جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اللہ کو پہلے ہی پتا تھا دوسرا یہ کہ صرف پتا ہی نہیں تھا بلکہ اللہ نے لکھ دیا تھا پہلے ہی تیسرا یہ کہ اللہ تعالی نے جو چاہا وہ ہوا اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے چاہتا یہ کہ جب اللہ نے چاہا اللہ نے لکھ دیا تھا تو وہی چیز واق کے ہوئی وہی چیز اس دنیا میں موجود ہے جو اللہ نے چاہا تھا اب دین کا آخری رکن ایمان کا جو ہے اسلام ایمان اور احسان دین کا جو آخری دلجہ جو ہے جو سب سے اوچھا دلجہ ہے وہ کیا ہے احسان احسان دیکھئے بہت عالی دلجہ کی عبادت ہے اور عبادت کا انداز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وہ عبادت کو اس طرح انجام دے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جب وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو اللہ کے سامنے تو اس کے دل میں یہ قیفیت ہو یہ فیلنگ سے ہو یہ حساس ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے دیکھ رہا ہے وہ عبادت اس طرح انجام دے کہ ہم اتنے عظیم ذات کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے تو احسان یہ کہ اگر یہ فیلنگ سے نہ ہو یہ حساس نہ ہو تو کم سے کم یہ تو ضرور ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کے مراقبے کا ہمیشہ دل میں احساس ہو یہ دین کا سب سے اوچھا دل جائے احسان کہ آپ عبادت کو اس طرح انجام دیں کہ عبادت کے وقت آپ کا یہ حساس ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہم دیکھ رہے ہیں اس لئے ہماری عبادت ایسی ہو جو ذات کے لائق ہو اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یہ دین اسلام کے تین درجات کا میں نے تذکرہ کیا اسلام دین کی معرفت کس طرح ہوگی اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے بعد جو اس کے دلجات تھے میں نے اس کا ذکرے کیا آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ